چھترپور میں وردی کی دھونس دکھا کر دکاندار سے مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے دکاندار کی گلتی یہ تھی کہ اس نے پولیس والے کو چاچا کہہ کر سمبودت کیا تھا یہی نہیں جب دکاندار تھانے میں شکایت لے کر پہنچا تو وہاں بھی اس پولیس والے نے دکاندار کی پٹائی کر دی حد تو تب ہو گئی جب پولیس والے نے شکایت کرنے پر دکاندار کے گھر پہنچ کر اس کے ساتھ مارپیٹ کی کیا چاچا کہہ کر سمبودت کرنا اتنا بڑا افراد ہے معاملہ ہرپالپور کا ہے جہاں ایک پولیس کانسٹیبل نے وردی کی دھونس دکھا کر دادا گری کر دکاندار کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی پیڑت دکاندار اربین دراجپوت نے بتایا کہ پچھلے مہینے پچیش تاریخ کو ہرپالپور کھانے میں پدست عوینا شریعہ کو اس کی دودھ دیری پر دودھ لینے آیا تھا جس پر دکاندار نے پولیس کانسٹیبل کو چاچا بول دیا بس پھر کیا تھا پولیس کانسٹیبل کا دماغ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا اور گصہ پولیس کانسٹیبل نے دکاندار کی لات گھوسوں سے جم کر پٹائی کر دی پولیس کانسٹیبل کی اس حرکت کی خبر دوسرے دکانداروں کو لگی تو سبھی دکاندار اکھٹا ہو کر تھانے گئے تو پولیس کانسٹیبل نے تھانہ پریسر میں پھر ان کے ساتھ مارپیٹ کی جس پر ٹی آئی نے پولیس کانسٹیبل کو لائن اٹیج کر دیا لیکن پولیس کانسٹیبل کی دارے گری یہاں پر بھی رکنے والی نہیں تھی پچھلی گیارہ تاریخ کو پولیس آرکھ شک رات میں اپنے انہ ساتھیوں کے ساتھ دکاندار کی گھر آدم کا اور پھر اس نے دکاندار کی لات گھوسوں سے پٹائی کی کانسٹیبل کی بیرے میں سے پٹائی سے دکاندار کے پیت اور چہرے پر گمھر چوٹی آئی ہے اس گھٹنا کی شکایت پھر دکاندار نے تھانے میں کی ہے جس پر ہرپارپور تھانہ پولیس میں کانسٹیبل آبیناش ریجک کے خلاف ماملہ درج کر لیا ہے یہ ہرپارپور میں جو ماملہ درج ہوئے اس کی سوچنا پرابت ہوئی تھی یہ لائن میں پدست تھے انہوں نے جا کے مارپیٹ کی تھی تو سمبندیت دھاراؤں میں اس میں کاروائی کی گئے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز